بسم اللہ الرحمن الرحیم خلقتنا وهدیتنا فانقزتنا من النار السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ لقد بلگت الرسالة وأدیت الامانة فنصحت الامة ومحوت الظلمة وعرشدتنا الى السنة والجمع صل اللہ علیکا وعلا آلیکا وعلا صحابکا اجمعین اما بعده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلد اللہ عبد الرحمن اجمع تدعو فلہ الاسماء الحسن صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو على حبیبکا خیر الخلق کلیہم مرزہن عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواکا عند حلول الحادث عممی رب صلی اللہ وسلم دائماً نبدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گفار الزمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارے جہر بار میں حضیعت روض السلام ارز کرنے کے بعد وارثان ممبر و محراب ارباب و فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین آقیب آہل سنت نحیطی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو تیرنے سالانہ فاہمدین کوشم حضرات حاصل ہو رہی ہے اور گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی رب زلجلال نے بٹی میرے جہال کو یہ شرف عطا کیا کہ جس میں یہ پر نور پر قیف اور پر سرور انتیس روزہ فاہمدین کورس منعقد کیا جا رہا ہے ان افتتاحی لمحات میں حضر زلجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات ذلہ جلالہ ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات میرے ساتھ مل کے رب زلجلال سے یہ دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تو عصر و تم من بالخیر و بکا نستعی رب یسر قیدنا و مولانا محمد و آلہ و آصحابہ اجمائین ماہِ رمضان المبارک کی آمد پر میں تمام حضرات خواتین کو اپنی طرف سے مبارک بات پھش کرتا ہوں اور رب زلجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات ذلہ جلالہ ہم سب کو اس مقدس مہینہ میں جی بھر کے بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات ذلہ جلالہ ہم سب کو صحت و آفیت کے ساتھ اس کے روزے رکھنے کی ہمت عطا فرمائے میں آپ تمام حضرات کو اور جو ہمارے اس پروگرام کو انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اور تمام حضرات کو فامیدین کورس میں شرکت پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور رب زلجلال کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ یہ قدم جو دین کے فہم کے لئے اٹھے ہیں اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس وقت نیند اور آرام کو چھوڑ کر جتنے حضرات و خواتین برہراس یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اس کورس میں شریک ہیں اللہ سب کے فہم میں برکتیں آتا فرمائے اور سب کے لئے دین کو سمجھنا زیادہ سے زیادہ آسان فرمائے محتشم سامین حضرات چونکہ رب زلجلال کے نام ہی سے ہر اچھے کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو ہمارے سامیدین کورس کا پہلا ملہو مفاہین اسم اللہ تعالی ہے کہ وہ مقدس لفظ جو ہر وقت ہماری زبان پہ ہوتا ہے اسم جلالت اللہ کی ذات کا نام اس کے معنی اسرار اور رموز آج کا ہمارا موضوع ہے اور یہ خالق کائنات جلل جلال ہو ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس اہم موضوع پر گفتگو کی توفیق عطا فرمائی ہے رب زلجلال قرآن مجید قرآن رشید کی سورہ بنی اسرائیل میں اشار فرماتا ہے آیت نمبر خالق کائنات کا فرمان ہے قلد اللہ حبید الرحمن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دو تم رب کو اللہ کہہ پکارو یا رحمان کہہ پکارو فلہ الاسماء الحسناء اس اللہ کے لئے بہت اچھے نام ہیں خالق کائنات جلل جلال اہو کے اسماء کا تذکرہ ان میں سے دو کو بالخصوص اس آیت میں ذکر کیا گیا اللہ اور رحمان اور باقی تمام اسماء کے بارے میں رب زلجلال نے فرما دیا کہ میرے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے حسین ہیں خوبصورت ہیں اور سارے کے سارے نام عظمتوں کے ترجمان ہیں قرآن مجید قرآن رشید میں جو نام سب سے زیادہ بار بار لیا گیا وہ یہی لفظ اللہ ہے جو خالق کائنات جلل جلال جلال نے بہت سے مقامات پر اور بہت سے اسالیب میں بہت سی حکمتوں کو اجاگر کرنے کے لئے اس کا بارہا تذکرہ کیا ہے بلکہ خالق کائنات جلل جلال نے باز مقامات پر زیادہ اہمیت کا احساس دلانے کے لئے بات کا آغاز ہی اسی نام سے کیا اور بار بار سامے کو مخاطب کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ اس مشریف ہے کہ جس کو بیان کر کے رب جلال پھر اپنی صفات کا تذکرہ فرماتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات فرماتا ہے اللہ لا الہ الا واللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرماتا اللہ خالق کل شئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس قرآن مجید برحان رشید کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا چاہا تو فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب اللہ نے سب سے خوبصورت بات والی کتاب کو نازل کیا ہے تو یہ اس لوب ہے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل 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 جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ کر رہا ہے اور بندوں پر اپنے انامات کا تذکرہ کر رہا ہے اور رب جل انہیں اس طرف جنجھوڑ نہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی معمولی ذات کی طرف سے دعوت نہیں دی جا رہی اور تم پہ یہ جو برم ہے یہ کسی عام ذات کی طرف سے نہیں ہے تو تمام مقامات پر خالق کائنات جل جل نے دیگر اسما کے علاوہ بالخصوص اسم جلالت یعنی لفظ اللہ سے مختبو کو شروع کیا یا مختبو کے دوران ضرور اس کا تذکرہ فرمایا چونکہ ہم بار بار لفظ اسم بولیں ہمارے موضوع کا حصہ ہے مفاہین اسم اللہ تعالی اللہ کے نام کے مرہوم تو لفظ اسم کا تذکرہ آ رہا ہے اس کی بہت سی تعریفیں ہیں لیکن یہاں جس لحاظ سے ہماری مفتبو چل رہی ہے تو اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو کسی ذات پہ دلالت کرتا ہے تو اللہ اسم ہے جو رب زلجلال کی ذات پہ دلالت کرتا ہے ذات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور ذات باری تعالی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے خالق کائنات جللہ جلال ہو کے اسما بہت زیادہ ہیں بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے انہ للہ تعالی تس آتا و تس عین اسما کہ رب ذو جلال کے ننانوے نام ہیں من احساہ دخل الجنہ جس نے ننانوے نام یاد کر لیے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا یہ خالق کائنات جلل جلال ہوں کے اسما کی برکت ہے اور رب ذو جلال نے ان میں اتنی شان رکھی ہے کہ ان کو جو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو فردو سطا فرمائے گا اور پھر حدیث شریف میں ان اسما کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا ذکر کیا گیا کہ ان اسما میں سے ایک اسم جو ذاتی ہے اور باقی اسما صفاتی ہیں اٹھانوے اسما جو صفاتی ہیں تو ان میں سے اوصاف کی طرف بندوں کو متوجہ کیا گیا کہ تم بھی اپنے اندر مجازن وہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ رب ذو جلال رحمان ہے تو تم بھی شفقت سے پیش آنے کی کوشش کرو وہ عفو ہے معاف کرتا ہے تو تم بھی افو در گزر کیا کرو اس طرح ان اسما کے اندر خالق کائنات جلل جلال کی طرف سے سبق بھی ہے اور برکت اتنی ہے کہ رسول اللہ نے فرما دیا کہ جو شخص ان کا احصاء کر لے گا پوری طرح احاطہ کر لے گا یاد کر لے گا اللہ تبارک وطاللہ اس کو جنت اتا فرمائے گا اسماع باری تعالیٰ کی تعداد کے لحاظ سے امام راضی رحمت اللہ نے یہ کہا ہے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں رئیت فی باد القتب کہ میں نے باز کتابوں میں یہ پڑا ہے کہ خالق کائلات جللہ جلال کے چار آزار اسماع ہیں حدیث صریح میں جن نانوے کا تذکرہ ہوا تو اس سے مقصد زائد کی نفی نہیں تھا ایک مقدار کو بیان کرنا تھا تو امام راضی کہنے لگے میں نے باز کتب میں یہ تذکرہ پڑا کہ رب زلجلال کے اسماع جو ہیں وہ چار ہزار ہیں ان چار ہزار میں سے ایک ہزار قرآن مجید میں اور احادیث صحیح میں ہیں سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید ان میں رب زلجلال کے ایک ہزار اسماع کا ذکر ہے و الف من تورات ایک ہزار اسماع رب زلجلال کی ایک ہزار نام تورات میں ہیں و الف ف الانجیل اور ایک ہزار انجیل میں ہیں و الف ف الزبور اور ایک ہزار زبور میں ہیں تو اس طرح چار ہزار اسماع کا تذکرہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں کیا ہے اور کہنے لگے وَيُقَالُ أَلْفٌ آخر فِي اللہ المحفوظ کہ ایک ہزار اسماع وہ لوہ محفوظ پر ہیں لم يَسِلْ ذَلِكَ الْأَلْفِ الٰى آلَمِ البَشَرِ یہ ایک ہزار یعنی جو پانچمہ ہزار ہے یہ عالم انسانیت کی طرف ان کو نہیں بیجا گیا اور لوگ ان سے واقف نہیں ہیں باقی چار ہزار اسماع جو ہیں ان کے مختلف ماخذ ہیں اور مختلف کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے یقیناً رب ذلجلال کا ہر اسم شریفی عظمت والا ہے اس نے خود فرمایا فالہ الاسما الحسن اس کے اسما سارے بہت اچھے ہیں لیکن ان تمام اسماع کرام میں سے سب سے جامع نام جس کو اسم آزم کہا گیا ہے وہ یہی لفظ اللہ ہے خالق کائنات جلل جلال ہو کا اسم شریف اس کے بارے میں دستور علاماء کے جلد نمبر ایک میں حضرت مولانا عبد النبی بن عبد الرسول انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہتے اللہ اسم آزم من اسمائی تعالی رب ذل جلال اور اس کا آزم ہونا برکت کے لحاظ سے جامیت کے لحاظ سے مفہوم کی وسط کے لحاظ سے ہے اس واسطے کہ باقی جتنے اسماں ہیں وہ صفاتی ہیں اور یہ ذاتی ہے باقی تمام اسماں کے اندر اگر ان کو بیان کیا جائے تو وہ ایک مفہوم کو واضح کرتے ہیں اگرچہ وہ مفہوم ہمارے خیال کی حدود سے کہیں وسی ہے لیکن لفظ اللہ بیق وقت خالق کائنات ذل جلال کے تمام اسماں کو جامع ہے اور اللہ کے سارے ناموں میں جو معنی انفرادی طور پر آتا ہے لفظ اللہ گلدستا ہے اور اس میں وہ تمام معنی بیق وقت آجاتے ہیں جس نے جس یا اللہ کہا تو اس نے بیق وقت اللہ کی کروڑوں صفحات کو بیان کر دیا اس واسطے یہ اسم جامع ہے اور اس کو اسم عاظم کہا گیا ہے باقی جقیناً ہر لفظ کے بولنے کی جو تقاضی ہیں اسی کے لحاظ سے بندے کو اس کے سمرات اور نتائج میسر آتے ہیں ہم جاتوں کا تلفز کرنا اس کا اور انداز ہے اور اس کو خواست جب بولتے ہیں تو اس کی اور تاثیر ہے بلکہ امام شبلی رحمہ اللہ تعالی جو صوفیہ میں سے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں وہ کہتے ہیں میری نزدیک تو اس نام کو بولنے کا جو پورا حق ہے وہ تقاضی جو ہیں وہ اس وقت پورے ہوتے ہیں جب رب زلجلال خود اللہ وروادہ ہے تو اس کی تمام تقاضی جو ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسما کے لحاظ سے ایک بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ رب زلجلال کے اسما توقیف ہی ہیں توقیف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے ان پر واقفیت عطا کی گئی ہے اور شریعت میں اطلاع دی گئی ہے اور شریعت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نام ہیں جو شریعت میں پتا چل گئے وہ تو رب کے نام ہم بول سکتے ہیں اور ہم اپنے اکل کے فیصلے سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے توقیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان شرع پر موقوف ہے اور ہماری اکل کے فیصلوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام نہیں بنایا سکتے اس سلسلہ میں ہم جس وقت دیکھتے ہیں تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے یہ تفصیلات اشیعت علمات میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیدان کے اسماء اللہ تعالیٰ توقیفی است یعنی موقوف است برسماء و اذن اشارے کہ اللہ کے نام توقیفی ہیں یہ جان لو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اشارے یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذن پر موقوف ہیں ہر اسمے کے درشرا اطلاق ویب برباری تعالیٰ آمدہ ہمارا اطلاق باید کرت جس نام کا اللہ پہ اطلاق شریعت میں آیا ہے تو ہمیں وہی اللہ کا نام لینا چاہیے شریعت میں جس نام سے رب زلجلال کا ذکر کیا گیا تو ہمیں وہی نام بول کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے واز بیش خود بحکم عقل نام نباید نہاد اور اپنی طرف سے عقل سے سوچ کر اللہ کا ہمیں کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے اور ہمارے لئے یہ جائز نہیں ہے اگرچہ ہر دو اسم بیق مانا باشن یہاں تک کہ دو نام اگر مترادف بلکل محسوس ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک تو قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں یا توراہ زبور انجیل میں ہے اور دوسرا نہیں ہے تو اس میں بھی احتیاط لازم ہے کہ جو شریعت میں آشکا ہے وہ تو بول سکتے ہیں اور جو اس کے ساتھ بلکل سمی اللہ رسے ملنے والا ہے وہ ہم نہیں بول سکتے اب دیکھئے اس کی باقاعدہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دین ویرحمت اللہ علیہ نے مثالیں دی ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ لہ آلنگ گوین نہ آقل آلنگ اور آقل یہ قریب قریب المانہ الفاظ ہیں تو رب ذر جلال کو آلنگ تو کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو آقل نہیں کہہ سکتے آلنگ کہہ سکتے ہیں اور آقل کا اطلاق اس پر نہیں کہہ سکتے ایسے ہی خالق کائنات کو جواد کہہ سکتے ہیں مگر اللہ کو سخی نہیں کہہ سکتے حالانکہ جواد اور سخی کا معنی آپ اس میں ملتا جلتا ہے ایسے ہی رب ذر جلال کو ہم شافی کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کو طبیب نہیں کہہ سکتے تو اس واسطے رب ذر جلال کے اسماع توقیفی ہیں اور توقیفی ہونے کا جو مطلب بیان کیا ہے اسی کے مطابق ہماری روز مراکی زندگی میں ہمارے الفاظ جو ہیں ان کے اندر احتیاط ہونی چاہیے اور بالخصوص جو ہمارے عجمی الفاظ ہیں ان میں بہت سے ایسی کباہتے ہیں کہ جو رب ذر جلال کی ذات کا جو مقام ہے اس کی احتیاط اور اس کے تقاضے وہ الفاظ پورے نہیں کرتے بلکہ بعض الفاظ میں تو علوب پائے جاتے ہیں اور ان کا اطلاق بھی ہمارے عرف میں بعض لوگ کر دیتے ہیں مثال کے طور پر لفظ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ لوگ اللہ میاں کہہ دیتے ہیں تو رب ذر جلال کو میاں کہنا یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے بولی اور لغت میں جو میاں کا ایک لفظ ہے اس کا جو معنی وہ بیوی کے مقابل اس کا ایک مفہوم ہے اور ویسے بھی لفظ میاں خواب و سردار کے معنی میں ہو یا کسی راجہ کے معنی میں ہو کسی لحاظ سے بھی اس میں ایسی غصت نہیں ہے کہ اس کا رب ذر جلال کی ذات پر اطلاق کیا جائے تو اس طرح سے بولتے وقت ایسی باتوں سے مکمل اجتناب اور مکمل پرہز ہونی چاہیے یہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ اور امام غزالی دونوں کا اس سلسلہ میں مختار موقف یہی ہے پسندیدہ موقف کہ رب ذر جلال کا ہم اپنی طرف سے کوئی نام نہیں رکھ سکتے اسماع اللہ کے توقیف ہی ہیں اور بیان کرتے وقت صفت کے لحاظ سے اللہ کی بعض صفات جو ہیں وہ عقل سے ان کو بیان کرتے ہوئے خلق کائنات جلالہ جلالہ کی بطور صفت کسی چیز کو نام رکھے بغیر اس پر صفت کا اطلاق جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام پڑھائے تو اب اس سے ہم ایک نام بنا لیں معلم اور اللہ کا نام معلم رکھیں کہ چونکہ علمہ آگیا ہے قرآن مجید میں تو یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے لیکن بیان کرتے وقت یہ کہہ دیں کہ وہ ذات علم دینے والی ہے پڑھانے والی ہے تو اس لحاظ سے بطور صفت خالق کائنات جلالہ پر اطلاق ہو سکتا ہے لیکن ایسی چیزوں کو نام کا درجہ نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی بطور نام ان چیزوں کا رب زلجلال کے بارے میں تذکرہ کیا جا سکتا ہے اس ابتدائی گفتگو میں جو توقیفی لحاظ سے اسما کی حصیت کو بیان کیا گیا تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے عرف میں ایک لفظ ہے لفظ داتا تو لفظ داتا یہ رب زلجلال کے اسما میں ہرگز موجود نہیں ہے نہ قرآن و سنت میں ہے نہ طورات زمور انجیل میں ہے تو اس واجت سے یہ لفظ اللہ کے اسما میں سے کوئی اسم نہیں ہے لیکن اگر کوئی اس کو مولا کا ترجمہ یا اور موت اور کسی اسم کے قریب المانع سمجھتے ہو بطور صفت بولتا ہے تو پھر اس کا اطلاق محض جائز ہوگا لیکن اس کو اگر کوئی شخص اس قدر رب زلجلال کے ساتھ معین بنا دے کہ کہے کہ کسی اور پر اس کا اطلاق مجازن بھی جائز نہیں ہو سکتا تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو شریعت کی حدود سے تجامز کرنے والی بات ہے پہلے نمبر پر تو یہ نام ہے ہی نہیں اور ہم میں سے کسی کی اصلاحی اتنی ہے کہ جب رب زلجلال نے اپنے اسماع میں اس کا تذکرہ نہیں کیا اور اس کے رسولوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تو ہم اپنے طرف سے چاہیں کہ نام اچھا ہے اور اللہ کا رکھ دیں تو یہ ہم چھوٹوں کی یہ بسات نہیں ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو کے بارے میں اس کو بطور اسم ڈکلیئر کیا جائے ہاں یہ صفت دادن پھرسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دینا اور اس سے ایک مبالغہ کا شیغہ ہے اور حقیقتاً وہ رب زلجلال ہی سب کو دینے والا ہے اس کی اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اور مجاجن جب اس نے اپنے دیگر بہت سے اسماع بندوں کو عطا کر دیئے ہیں قرآن مجید میں اس نے اپنے بندوں کو علیم کہا ہے خبیر کہا ہے حفیظ کہا ہے اپنے نام خود بندوں پر اطلاق کیے ہیں تو پھر یہ جو نام ہے ہی نہیں اگر یہ کسی بندے پر بولا جائے تو اس کے لحاظ سے کوئی شریف اس پر فتوہ لگا دیا جائے یا اس کا رد کیا جائے تو یہ درست نہیں ہے مجاجن رب زلجلال کی دست قدرت کے نائب ہونے کے لحاظ سے اس لفظ کا اطلاق رب زلجلال کے محبوب بندوں کے اوپر ہو سکتا ہے یہاں لفظ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو لفظ اللہ کے جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کا اس میں ذاتی ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں دوسرا اس میں امتیاز یہ ہے کہ رفظ اللہ کسی لحاظ سے بھی غیر اللہ پہ نہیں بولا جا سکتا نہ حقیقتا نہ مجاجن صرف اللہ پہ بولا جائے گا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اسما جو ہیں وہ تو حقیقتا اللہ پر بولے جاتے ہیں اور مجازن وہ اللہ کے بندوں پر بھی بولے گئے ہیں قرآن مجید میں ان کا اطلاق بعد کا موجود ہے اور ان میں سے پھر لفظ رحمان کے اندر سب سے زیادہ خفوصیت ہے کہ جس کو پھر اللہ تعالیٰ ہی پر بولنا چاہیے اور اس میں ان لفظ اللہ کے بعد ایک اس کا مقام ہے سب سے زیادہ جو امتیاز ہے وہ لفظ اللہ کا ہے کہ لفظ اللہ نہ حقیقت کے لحاظ سے اللہ کے غیر پر بولا جا سکتا ہے اور نہ ہی مجاز کے لحاظ سے اللہ کے غیر پر اس لفظ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے باقی دیکھو لفظ رحیم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہ آپ مومنین پر رَوْفُ الرَّحِيمِ ہیں تو یہ مجازن اطلاق ان اسما کے ہیں لیکن نفذ اللہ اس میں بہت زیادہ اختصاص ہے اور یہ ہمیشہ اللہ ہی پر بولا جاتا ہے اللہ کے سوا کسی پر اس کا اطلاق حقیقت کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے اور مجاز کے لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے تیسرے نمبر پر یہ اسم جو ہے وہ اسم آزم ہے وہ جو میں نے جامعیت والا مفہول اس کا بیان کیا کیونکہ اس کی دیفنیشن یہ ہے اللہ عالم النزاة الواجب الوجود المستجم نجمیع صفات الکمال کہ اللہ معہود برحق ذات کا نام ہے جو کہ واجب الوجود ہے اور جو ساری کمال کی صفات کی جامعہ ہے جتن جو بھی اوصاف کمال والے ہیں جن میں کوئی عیب نہیں کمی نہیں تنقیص نہیں وہ کمالات ربی ذو الجلال کی ذات میں پائے جاتے ہیں اور یہ نفذ اللہ کا مبہوم ہے کہ اللہ واجب الوجود معبود ذات کو کہا جاتا ہے ایسی ذات جس میں ہر ہر خوبی اور ہر ہر کمال موجود ہو یہاں لفظ اللہ کی بحث کرتے ہوئے مجھے امام ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے اس لفظ کی اس لحاظ سے بھی امتیازی حیثیت بیان کی کہ اس میں سے اگر ہم ایک ایک حرف کم کرتے جائیں تو پیچھے جو باقی رہ جاتا ہے وہ بھی پورا مفہوم دیتا ہے اور اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کی ذات پر دلالت بھی کرتا ہے آئیس البیان تسحقائق قرآن جو ان کی تفسیر ہے اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ میں سے شروع والا حمزہ جو اتار دیا جائے تو یہ پیچھے للہ رہ جائے گا اور للہ جو ہے اس میں سے ایک لام کو اتارا جائے تو اس لوب کے مطابق لہو رہ جائے گا اور لہو میں سے لام کو اتار دیا جائے جو دوسرا لام ہے تو پیچھے ہو رہ جائے گا تو ہر لحاظ سے اس کے اندر مانویت موجود ہے اللہ کے دیگر اسماء کے مقابلے میں اس اسم کی یہ بھی اضافی شان ہے حال کے کائنات جللہ جلال نے اس کو ایسے انتیازات سے بہاور فرمایا ہے اس مقام پر جس وقت ہم لفظ اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حضرت محیدین شیخ زادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی پیش نظر رکھنا چاہئے وہ کہتے وَعَلَمْ أَنَّهُ كَمَا تَحِيَّرَتِ الْأَوْحَامُ فِي ذَاتِ اللَّهِ تعالیٰ وَصِفَاتِهِ قَذَالِكَ تَحِيَّرَتْ فِي اللَّفْزِ الدَّالِ عَلَيْهِ کہ جس طرح اقل و خلد اللہ کی ذات کے بارے میں متحیر ہے اور اقل اللہ کی صفات کے بارے میں متحیر ہے اقل حیران ہے اللہ کی قدرتوں کے بارے میں اللہ کی ذات اور اقل کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہنے لگے یہی احسان اس نام کی ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اس کی ذات کو سمجھنا چاہے تو اقل حیران ہے اس کی صفات کو سمجھنا چاہے تو اقل حیران ہے اور یہاں تک جو لفظ اس ذات پر دلالت کرتا ہے اگر اس لفظ کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس لفظ میں بھی اقل حیران ہے کہ اس لفظ کی مانویت کیا ہے اسرار کیا ہے اور رموز کیا ہے حالانکہ ہم جیسے تو ایک آواز سنتے ہیں لکھتے ہیں تو ایک خطوط بلا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں چند نقوش نظر آتے ہیں اور جو صوفیاء ہیں اور عارف لوگ ہیں ان کا مقام و مرتبہ تو اس سے کہیں اونچا ہے اور وہ لفظ اللہ کو جو سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس کا انداز پھر مزید جدہ ہوتا ہے یہ ہم جو بول رہے ہیں سن رہے ہیں سنا رہے ہیں اور لکھا ہوا پڑتے ہیں اس کے لحاظ سے ابن شیخ زادہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی یہ اس کی اندر ہے حیرانگی ہے اکل کو کہ جس وقت اس کے مفہوم کو ہم غور کرتے ہیں تو ہر لمحہ ہر جہد سے ہر زاویے سے لفظ اللہ کے معنی میں سے ایک نئی چمک اجاگر ہوتی ہے یہاں تک کہ اس مقام پر جس وقت نویدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گستگو کی تو وہ کہنے لگے کہ فما یعرفو اللہ اللہ کا معنی اللہ ہی جانتا ہے وَلَا يَتَقَلَّمُ مِئِ اللَّهُ اور وہی لفظ اللہ کو بولتا ہے کہنے لگے وَلَا يَسْمُوا اللَّهُ وہی اس لفظ کو سنتا ہے یعنی ہم جو سنتے ہیں یا جو بولتے ہیں یا جو دیکھتے ہیں کہنے لگے کہ یہ تو ایک ایسا ہجاب ہے اللہ کی ذات پر ہمارے لحاظ سے کہ یہ لفظ آگے پردہ بن جاتا ہے اور ہمیں حقائق کی طرف پتہ نہیں چلتا کہ یہ دلالت کس پہ کر رہا ہے اور اس کے اندر کیا کچھ ہا رہا ہے کہنے لگے اللہ میں جو علف ہے یہ انانیت پر اور وحدانیت پر دلالت کرتا ہے وَلَا سَبِيلَ لِلْخَلْقِ لَا مَعْرِفَاتِهَا تو معرفت جو وحدانیت کی ہے اور اللہ کی انانیت کی ہے وہ مخلوق کو نہیں ہو سکتی وہ خالقی جانتا ہے کہ اس کی انانیت اور وحدانیت کیا ہے ایسے ہی کہتے ہیں اس کے اندر پھر دو لام ہیں لام اول جو ہے وہ اشارہ ہے جمال کی طرف اور لام دوم اشارہ ہے جلال کی طرف اللہ میں جو دو لام ہیں ایک لام جلال کا ہے اور ایک لام جمال کا ہے پہلا جمال کا ہے اور دوسرا جلال کا ہے یہ جس وقت تم بولتی ہو تمہیں اس وقت سمجھ لگتی ہے جس اللہ کہتے ہو اور دوسرے لام پہ جب ضرب لگتی ہے دل کی اوپر تو باقی محسوس ہوتا ہے کہ پہلے میں جمال ہے اور دوسرے میں جلال ہے اور رب سل جلال کی شان جمال بھی ہے جلال بھی ہے تو لفظ اللہ اس لحاظ سے بھی جامع ہے کہ یہ جمال کو بھی ظہر کرتا ہے اور جنال کو بھی ظہر کرتا ہے تو ابن عربی فرماتے ہیں اس سے یہ جو دو صفتیں ہیں ان کی حقیقت بھی رب دل جلال جانتا ہے کہ اس کا جمال کیسا ہے اور اس کا جلال کیسا ہے ایسے ہی اس کے اندر جو ہاں ہے وہ حویت پر دلالت کرتی ہے اور وہ کیا ہے وہ اللہ کی ذات کی حقیقت ہے حویت اس کی حقیقت کو کہا جاتا ہے اور اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے اس واسطے یہ توفیہ اور عرفہ جو ہیں ان کا یہ مدعہ ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں غور کریں گے تدبر کریں گے حقیقت جو بہت انسی ہے وہاں تک ہماری عقل کا پہنچنا بڑا مشکل ہے ان حقیقتوں کو ربی جانتا ہے کہ جن پر لفظ اللہ مکمل طور پر دلالت کر رہا ہے یہاں اب ہم اپنی بحث کو کچھ سمیٹھتے ہیں کیونکہ بات بڑی لمبی ہے تو لفظ اللہ میں ابتدائی طور پر جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چار احتمال ہیں پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ علم ہو علم کسی کے نام کو کہا جاتا ہے جو کہ صفت پر دلالت نہیں کرتا اب جس شخص کا نام آپ نے رکھا ہے زید تو یہ اس کے نام پر دلالت کرتا ہے ذات پر دلالت کرتا ہے اس کے کسی صفت پر دلالت نہیں کرتا لیکن اس کو ذکر کر کے جب تم کہتے ہو کہ زید شائر ہے زید قاری ہے زید قاتب ہے زید قاریگر ہے تو اب جو دوسرا لفظ ہے اس نے اس کی صفت پر دلالت کیا پہلا کسی صفت پر دلالت نہیں کر رہا ہر بندے کا نام اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہوتی ہے کہ جن کو بیان کرنے سے پہلے کسی ذات کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس لحاظ سے رب سلجلال کا جو اسم شیف اللہ ہے اس میں پہلا موقف یہ ہے کہ یہ علم ہے اللہ کی ذات پر یہ دلالت کرتا ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ اسم مشتق ہے تیسرا یہ ہے کہ یہ صفت مشتقہ ہے اور چوتھا یہ ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اب ان چار احتمالات میں سے جو پہلا ہے وہ راجے اور زیادہ صحیح موقف ہے کہ رفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے علم ہے اللہ کا علم ہے جو اس کی ذات کی اوپر دلالت کر رہا ہے اس کے لحاظ سے پورے قرآن مجید کے اندر جس وقت ہم غور کرتے ہیں تو اسی بات کو ایک حمایت مجسر ہوتی ہے کیونکہ جو نام ہوتا ہے وہ اس میں تاجین ہوتی ہے اس میں کوئی ابحام نہیں ہوتا اور اس میں غیر کس شرکت نہیں ہوتی جس کا نام ہے اس لحاظ سے وہ اسی پر دلالت کرتا ہے اس کے شوا کسی پر دلالت نہیں کرتا تو اگر ہم اس کو نام بنائیں گے تو پھر لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہہ سکیں گے کیونکہ اس میں جب ہم کہیں گے نہیں کوئی معبود مگر اللہ تو اب نام ہوگا تو ایک ذات میں دلالت کرے گا اور اگر نام نہیں ہوگا وصف ہوگا تو وصف تو سینکڑوں پہ بولا جاتا ہے وصف تو کئی دواب پہ آسکتا ہے تو مقصد ہے ایک کو معین کرنا تجھ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ تب ہو سکے گا جب لفظ اللہ کو اللہ کا نام مانا جائے اور اللہ کا عالم مانا جائے تو پھر اس سے کلمہ توحید کی جو افادیت ہے اور توحید کا جو مضمون ہے وہ اچھی طرح سمجھا جا سکے گا اس کے ساتھ ہی جس وقت ہم دیکھتے ہیں خالق کائنات جللہ جلالہو نے جہاں اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے تو جو قانون ہے کہ پہلے نام ہوتا ہے پھر صفتیں ہوتی ہیں تو ایسے ہی قرآن مجید میں موجود ہے خالق کائنات فرماتا ہوا اللہ الخالق البارئ المصور تو اب خالق ہونا بارے ہونا مسور ہونا یہ تو صفتیں ہیں کہ پیدا کرنے والا یہ ایک صفت ہے اور اس صفت سے پہلے نام ہونا چاہیے کہ کون پیدا کرنے والا تو وہ اللہ ذکر کیا گیا ہے تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ نفذ اللہ اللہ کا نام ہے اور بعد میں اس تمام صفات جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے ایسے ہی قرآن مجید برحان رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہو نے جس وقت دعوت دی ہے تو پوری کائنات میں لگتا ہے ہر طرف جو جنوہ گری ہے وہ نفذ اللہ کی ہے رب زلجلال نے جس وقت سورہ نحل میں یہ دعوت دی ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے کیا کہا کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندے کی طرف جو کہ گھرا ہوا اڑتا ہے آسمان کی فضاء میں اس کو نہیں لوکا مگر کس نے اللہ نے اب یہاں پر نفذ اللہ رب زلجلال نے استعمال کیا اور کہتے بڑے چیلنج کے مقام پر کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جن کو میرا پتا نہیں چل رہا کہ وہ پرندے کو دیکھتے تو ان کو میرا پتا اس میں عبادت کرنے والا معنی موجود ہے اور اس لحاظ سے اسے جب مقعول پر لائیں گے تو وہ بنے گی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کو اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے لہذا لفظ اللہ کو اگر مستق مانے کہ یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے تو پھر اس کا پینا مانا وہ ہوگا کہ اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس ذات کی عبادت کی جائے دوسرے نمبر پر یہ مستق ہوگا آلحہ سے اس کا مانا پھر کیا ہوگا اذا تحییرہ اللہ اس مانے کے لحاظ سے اس ذات کو کہا جائے گا کہ جسے دیکھ کے جس کے سن کے اکلیں دنگ رہ جائیں اکلیں حیران رہ جائیں اور جس کی قدرت کے سامنے اکلیں جو ہیں وہ متحیر ہو جائیں اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے دوسرے مانے کے لحاظ سے اب رب جل جلال کی قدرتیں دیکھو کہ خالقِ کائنات جلال جلال جو فرماتا ہے فَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعَامِ الْعِبْرَةِ ہم تجھے ان سے دودھ پلاتے ہیں ہم کہاں سے نکالتے ہیں فرق گوبر اور خون کے بیچ سے نکالتے ہیں درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے ان دو پلیٹ چیزوں میں سے درمیان میں سے ہم پاک چیز نکالتے ہیں اور ہماری قدرتوں کا کمان دیکھو ہم نہ گوبر کی بدبو آنے دیتے ہیں نہ خون کی ننگت آنے دیتے ہیں اب یہ لفظ اللہ ہے کہ جس کے لئے عقل متحیر ہے اور اللہ کو اللہ اسوا سے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے طرازوں پر تولہ نہیں جا سکتا خرد و شعور کے لحاظ سے اس کی ذات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا اور اس کے اندر ایسا مفہوم کی برطری موجود ہے کہ جس وقت دیکھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے کہ برطر از وہمو خیالو و گمان و اظہر سے گفتین شنیدین و خاندائم کہ ہمارے خیال سے بھی ما ورا ہماری عقل اور سوچ سے ورا اور جو کچھ پڑھا ہے اس سے اوپر اور جو کچھ سنا ہے اس سے اوپر اور جو کچھ بول رہے ہیں اس سے اوپر اس سے ورا اس کی ذات ہے تو یہ ایسی جو ذات ہو اس ذات کو لغت کے لحاظ سے اللہ کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر مانت بنے گا یہ مجھتاق ہوگا علیہ تو علیہ پھلا اس کا معنی ہوتا ہے جس لفظ سے یہ بنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سکون پانا تو اب اللہ کا معنی کیا ہوگا وہ ذات کہ جس کی طرف آنے سے سب کو سکون ملتا ہے سکون دینے والی ذات جس سے سکون ملے جس کا نام لیں تو نام سے سکون ملے جس کی عبادت کریں تو عبادت سے سکون ملے جس کا خیال کریں تو خیال کو سکون ملے جس کی پناہ میں آ جائیں تو ہر چیز دکھ درد سے سکون مل جائے تو یہ نام رب ذوالجلال کا اللہ وہ اس میں جلالت ہے کہ جس کی اندر یہ معنیت موجود ہے کہ جس کا تیسرا معنی یہ بن رہا ہے کہ وہ ذات جہاں ہر کسی کو سکون ملتا ہو اور وہ سکون اتا کرنے والی ذات ہو اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا اللہ بلکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن ہو جاتے ہیں قلوب کو سکون ملتا ہے قلوب کو اتمنان مل جاتا ہے کیونکہ یہ ذات ایسی ہے نام ایسا ہے کہ جو بھی اس ذات کا تصور کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی سکون اتا فرما دیتا ہے چوتھے نمبر پر جت وقت لفظ اللہ جو الہ سے مشتق ہے الہ جو ہے اس کے اندر چوتھا اعتمال یہ ہے کہ یہ آلیخہ سے بنا ہے اور آلیخہ کب استعمال ہوتا ہے اضافہ دیا جب کوئی گھبرا کے کسی کی طرف جائے گھبرا کے کسی کی پناہ تلاش کرے اور گھبرا کے کسی کا سہارا چاہے اس وقت آلیخہ کا نفذ بولا جاتا ہے تو پھر الہ وہ ذات ہوئی کہ جس کی طرف گھبراہت کے وقت رجوع کیا جاتا ہے اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو گھبراہے ہوں کو اپنی پناہ اتا فرمانے والی ذات ہے گھبراہت کے وقت جب آدمی بیچین ہو جائے بیسہارا ہو جائے سارے سارے ٹوٹ جائیں اور سب کچھ زمانہ کے گردک اس کے خلاف ہو جائے اس وقت جہاں اس کو پناہ ملتی ہے اور جو ذات اس کو اپنی رحمت کی چھتری کے لیے سے لے لیتی ہے اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے یہاں چوتھے معنی کے لحاظ سے یہاں پر یہ مفہوم بلکل واضح ہے پناہ کے لحاظ سے کہ سب کو رب بلد الجلال کے دربار میں پناہ ملتی ہے یہاں مجھے وہ حدیث شریف جو نسائی شریف میں موجود ہے جہاں میں حضرت اکرمہ کے ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ابو جہل کا بیٹا جب اس نے اس طرف توجہ کی تو اللہ نے کہہا ایمان دیا حضرت سعی بن نبی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے اور کشتی سمندر میں تھے ایسے میں توفان اٹھا اور وہ سارے مشرقین تھے اور جب توفان اٹھا تو فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ اَخْلِسِ فَإِنَّا آلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِيَنْكُمْ شِيَا تو سب نے کہا کہ اب اس وقت اللہ کے سوا سب کو چونکہ تمہارے جھوٹے خدا تمہیں نہیں بچا سکیں گے مجھ سے کنگ بیٹھے تھے کہنا لگے آخر میں مخلص ہو جاؤ صرف اللہ کے لئے اللہ کے سوا کی جی کو معبود نہ مانو جن کو تم معبود سمجھ پہ ہو وہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے تمہارا کوئی فائدہ نہیں کر سکیں گے اور تمہیں منظر تک نہیں پہنچا سکیں گے جس وقت وہ کشتی کے عمر رسیدہ لوگ یہ بول رہے تھے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا اور ان کے ضمیر نے یہ گواہی دی کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر سمندر میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر سمندر سے بہر میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا سمندر میں جب گھر گئے ہو تو کہتے ہو اللہ ہی بچائے گا اور جب اب وہ بچائے گا تو پھر بہر بھی وہ ہی بچائے گا تو کہنے لگا اگر حضرت اکرمہ نے کہا اللہم انہ لکا علیہ احد اے اللہ میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں اگر انتہ آفیتہ نہیں اگر اس طوفان میں سے تُو نے مجھے بچا لیا تو میں جاؤں گا اور کہاں جاؤں گا سیدھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حتی آدھا یدی فی یدے ہی میں جا کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا اب یہ وقت تھا کہ وہ معنی جو رب زلجلال کی ذات میں موجود ہے کہ گورائے ہوئے جب کہیں سے پناہ نہیں ملتی تو اللہ ان کو پناہ دیتا ہے تو اس پناہ کے معنی کو سمجھتے ہوئے ایک کافر جو پکا کافر ہے مشرق ہے اس نے جسے وقت اس پہ غور کیا تو اس کے دل کی کلی کھل گئی اور بہار آگئی اور اس انداز میں وہ کلی کھلی کہ جس سے وہ فرن جب اس کے بعد منزل پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا لفظ اللہ کا پانچوہ معنی الہ سے مشتاق ہونے والی صورت میں یہ مشتاق علیہ الفصیل سے فصیل کہتے ہیں اونٹنی کے بچے کو تو اونٹنی کا بچہ جو اونٹنی سے بچھڑا ہوا ہو اور اس کے بعد جب اس کو نظر آئے اور اس کو دودھ کی بھوک بھی ہو ایسی صورت میں جتنے شوق کے ساتھ اور جو اونٹنی کے ساتھ چمٹتا ہے اس کو عربی زبان میں علیہ الفصیل کہا جاتا ہے اب اس سے لفظ اللہ کا اشتقاق بنا تو مطلب کیا ہوا کہ وہ ذات کہ جہاں بندے شوق اور پیار سے جاتے ہیں اور جس ذات کی طرف لوگ اس بارستگی اور اشت اور محبت سے بڑھتے ہیں کہ اس ذات کے لیے ان کے دل میں کتنا پیار ہوتا ہے قرآن مجید میں اولزین آمرو اشد حبا للہ کہ جتنا ایمان والوں کا اللہ سے پیار ہے کتنا کسی کا کسی سے پیار نہیں ہے وہ دیکھو جھوٹے بچوں کے پجاری تو وقت آیا جب مشکل تو بچ کچھ نہ کر سکے تو انہوں نے بھی ان کے خلاف عدمی سماد کیا لیکن اللہ والے جو ہیں ان کے بدن آرینوں سے شیر بھی دیے جائیں اور ان کے بدن سے چمڑے اتار بھی لیے جائیں یہ پھر بھی اللہ کی محبت سے کبھی موٹتے نہیں ہیں پھر بھی مجھ کی محبت کے نعرے لگاتے رہتے ہیں اور سوک اور جنون ان میں موجود ہوتا ہے جس ذات کے ساتھ اس طرح پیار کیا جائے اس ذات کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے یہ پانچ معنی اس لحاظ سے تھے کہ لفظ الہ سے اللہ بنا اور الہ جو ہے اس میں پہلے نمبر پہ حمزہ ہے اب اس کے بعد چھٹا اعتمال جو ہے کہ الہ اصل میں ولا تھا واو تھا اصل میں واو سے پھر حمزہ بنا الہ بنا الہ سے پھر الف کو اتارا اور علی فلام لگایا گیا تو اللہ بنا اب اس وقت یہ اصل میں ولا ہو تو پھر مطلب کیا ہوگا پھر یہ مطلب ہے والہ ازا تحیرہ وَتَخَبَّةَ عَقْلُهُ یہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ جب کوئی کسی ذات کے بارے میں اتنا متحیر ہو جائے اتنا متحیر ہو جائے کہ اس کی عقل جنون کی حالت اختیار کر جائے اور وہ مجنون بن جائے اس میں دیوان دیا جائے اس لحاظ سے اب خالقِ کائنات اللہ جلالحو کی ذات کو اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی کائنات میں غور کرتا ہے تدبر کرتا ہے اس میں ایسی دیوانگی آ جاتی ہے ربی صلی اللہ کی ذات کے بارے میں اور اتنا تحیر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا وہ جگر دیکھتا ہے وہ ربی صلی اللہ کے جنووں کا مشاہدہ کرتا ہے اور کائنات کی ہر چیز سے اس کے خالق کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے جو ایسی ذات ہو اس ذات کو اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے بعد لفظ اللہ میں جو ہم نے شروع میں احتمالات بنائے تھے کہ یہ الہ سے بنا ہے اب اس کے مقابلے میں جو ساتھوہ معنی ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ اصل میں لاہن سے بنا ہے اور لاہن سے تبدیلی کر کے لفظ اللہ بنایا گیا لاہن ہو تو پھر کیا معنی ہیں لاہن کے دو معنی ہیں ایک وہ ذات کہ جو پردے میں ہو اللہ فرماتا لا تدریک الابسار وہ ہوا یدریک الابسار آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اللہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے اب کوئی آنکھ کیسی نہیں ہے کہ جو کہے ہمارے نبی علیہ السلام کے سوا کہ میں نے رب کو دیکھا ہے جاگتے ہوئے اس کی ذات کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اس کی ذات کا کسی طرح احاطہ کر سکے اور ذات کا پوری طرح ادراک کر سکے یہ اس کے اندر ساتھوہ معنی تھا آٹھوہ معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ لاہن سے بنا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے مرتفع انکھن لیچ ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے جو ہر چھے سے بلند ہو ہر چھے سے آلی ہو مطلب کیا ہے کہ انسان کی سوچ سے آلی ہے انسان کے خیال سے آلی ہے انسان اور اس کے علاوہ جتنے اوہام ہیں یا ایوب کی چیزیں ہیں ان سے وہ آلی ہے ان سے پاک ہے ان سے بلند ہے جو ایسی ذات ہو اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے اب نمہ مانا وہ اس لحاظ سے کہ یہ نفذ اللہ سکریانی زبان کا نفذ ہے تو پھر یہ بنا ہے لاہا سے لاہا جس طرح فارسی میں علف آخر میں جو ہے وہ ندا کے لئے بولا جاتا ہے اور ہماری زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے جس طرح ایک خالد نامی آدمی ہے تو ہم اس کو خالدہ کہتے ہیں اور فارسی والے کریم سے کریمہ کہتے ہیں کریمہ کا مانتہ ہے کریم تو ایسے سریانی میں لاہ سے سلاہا اے لاہ تو لاہ کا مانا سریانی زبان میں معبود ہے اب اس سے اس کو نفذ اللہ کو بیانایا گیا تو بمانا معبود ہوگا لیکن یہ کمزور استعمال ہے کیونکہ اس سے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں عجمی الفاظ موجود ہیں جو غیر عربی ہیں تو قرآن مجید فشی عربی کلام پر مستمل ہے اس وقت سے سب سے پہلا جو ہم نے بیان کیا تھا اس میں سب سے زیادہ حکمتیں ہیں کہ یہ علم ہے اللہ کی ذات کا نام ہے اور اس نام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کو تعبیر کیا جاتا ہے اور جامعیت اس میں اتنی ہے کہ باقی جتنے ناموں کے اندر مانی ہیں وہ اس ایک نام کے اندر ہی موجود ہیں اب آخر میں اس کے آداب جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہے ملالکاری نے ملقات میں کہا ہے لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو مجھ سے پڑھنا ناجائز ہے اگر کوئی جان بوجھ کے پڑھے گا تو کفر ہو جائے گا مجھ سے کیسے پڑھے گا آ اللہ آ اللہ اگر کوئی کہے گا تو مانا بنے گا کیا اللہ تو پھر جب ہم نماز میں پیٹ پڑھتے ہیں اللہ ہو اکبر تو اگر کسی نے کہ آ اللہ ہو اکبر تو پھر یہ ہوگا کہ بندے کوئی شکھ ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے یا بڑا نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہے تو اس لحاظ سے پھر جان کے کہے گا تو کفر تک بات پہنچ جائے گی اور یہ وہ خطرات ہیں جن کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو روکا جو لفظ اللہ کو میوزت کی شکل میں بیان کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس میں یعنی کئی اس کے اندر آ رہی تھی کباہتے ایک تو لفظ اللہ اتنا بڑا نام ہے اس کو میوزت کا بدل بنایا جا رہا تھا اور پھر مانے کے اندر ایسی غلطیوں کا جو کفر تک پہنچانے والی ہیں ایسا اندیشہ ہے اس واسطے اس لفظ کو جو اس جس زبان کا ہے اس کے اصولوں کے مطابق اس کو مکمل احتیاط کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یہ میں نے بلکل بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے مفاہی میں اسم اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے ایک مختصر سے گفتگو پیش کی ہے اس نام کی عظمت یہ ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے عشر کا دن ہوگا خالق کائنات جل جلال ہوں ایک بندے سے فرمایا گا اُدھ خلی جنت بیامہ لے کا چلو اپنے عمر سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے پلنے کچھ بھی نہیں وہ کہے گا اے اللہ کس عمل سے میں داخل ہو جاؤں میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تو اللہ فرمایا گا تجھے یاد نہیں کھلا رات تو سویا ہوا تھا اور تُو نے کروٹ بدلی تھی اور اُس وقت تُو نے اللہ کہا تھا اور کروٹ بدل کے تُو تو سو گیا ہے تیرے ریکارڈ میں نہیں کہ تُو نے کہا تھا مگر میں تو بھولنے والا نہیں ہوں مجھے پتہ ہے کہ تُو نے کہا تھا میں نے تجھے ایک بار یہ نفذ بولنے کی وجہ سے جنت اتا فرما دی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کل بڑا اہم موضوع ہے مفاہم اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت پہ تشریف نائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب مختصر سا وقت جو ہے وہ چونکہ ہم نے رکھا ہے کہ موضوع سے متعلق سوالات کا تو اس میں یہ سوال ہے کہ لفظ اللہ کو یلش میں یعنی گارڈ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس سلسلہ میں درست ہے یا نہیں تو یہ تو ہے کہ ہر زبان کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے کسی بھی لفظ